بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تجھے کہ باپ اور دادا کے علاوہ باقی جو اولیاء تصرف ہیں آیا ان میں مسلحت شرط ہے یا شرط نہیں مثلا یتیم کا مال ہے بیجنا چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا چاہتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ تو آیا یتیم کی مسلحت کو دیکھنا چاہیے یا نہ متلکان ان کو حق کے تصرف حاصل ہے تو اس میں دو وجہ بیان کریں گے اور جناب مصنف کے نظر ایک مسلحت شرط ہے اور مسلحت کی عدلہ کیا ہے ان میں سے ایک دلیل اجمائی ہے یا حتیٰ کہ بعض نے اتفاق المسلمین ذکر کیا ہے اور دوسری آیت صریفہ اس کے بارے میں بحث کریں گے اور وہ ہے وَلَا تَقْرَبُ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ بِلَّتِهِ اَحْسَن تو اس آیت کی ہم ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے قُرْب وَلَا تَقْرَبُ قُرْب سے کیا مراد ہے اس کے چار معنی ذکر کریں گے بِلَّتِهِ اَحْسَن احسن کے معنی بیان کریں گے احسن کے دو معنی اور قُرْب کے چار معنی تو اس حساب سے تقریباً سولہ کے آس پاس احتمال بن رہے ہیں اس آیت شریفہ میں تو ان میں سے جو مشہور و معروف احتمالات ہیں ان کو ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد درس نمبر سولہ میں جناب مصنف کا نظریہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے خب تو فرماتے ہیں حَلَ جُشْتَرَتُو فِي وِلَایَتِ غَيْرِ الْأَبِّ وَالْجَدْ مُلَاحَظَتُ مُلَاحَظَتُ الْعِبْطَ لِلْيَتِيمِ آیت شرط ہے باپ اور دادہ کے علاوہ کی ولایت میں کہ یتیم کی مسئلت کا لحاظ کیا جائے ثُمَّ اِنَّهُ هَلْ يُشْتَرَتُو فِي وِلَایَتِ غَيْرِ الْأَبِّ وَالْجَدْ مُلَاحَظَتُ الْعِبْطَ لِلْجَتِيمِ اَمْلَا ذکر الشہید فِي قَوَعِدِهِ اَنَّا فِيهِ وَجْهِن اس مسئلے میں جناب شہید اول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو واجہ ہیں ایک واجہ اس کی ہے کہ جی واقعاً مسئلت کا لحاظ کیا جائے اور دوسری واجہ یہ ہے کہ نا ضروری نہیں ہے بلکہ حقی تصرف حاصل ہے اسے لیکن دو واجہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ولیکن ظاہر قصیر من کلماتهم علماء کے اکثر کلمات سے جو ظاہر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان نولایسے جائز نہیں باپ اور دادا کے علاوہ کہ وہ تصرف کریں اموال یتیم میں مگر یہ کہ مسئلت موجود ہو بغیر مسئلت کے وہ ولایت نہیں رکھتے گویا کہ بل فی مفتاح کرامہ بلکہ مفتاح کرامہ میں فرمایا کہ اندہو اجماعی پس جناب شہید اول ان کے نزدیک شہرت ہے اکثر فتاوہ ہیں کہ مسئلت شرط ہے صاحب مفتاح کرامہ فرماتے ہیں کہ اصلاً اجماعی ہیں بات تھوڑی آگے سے لے گئے وَأَنَّوَاہِرْ مِنَتْتَذْكِرَةْ اور یہاں تک علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے فی باب الحجر باب الحجر میں یہ کتاب الحجر میں فرمایا کہ کونو اتفاقیاً بین المسلمین اصلاً مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے نہ فقط اجماع فقائمہ میاں بلکہ مسلمین کے درمیان اجماع ہے وَأَنْ شَيْخِهِ فِي شَرْحِ الْقَوَاعِدْ سید مفتاح القرآنہ کے شیخ نبسید جعفر شیخ جعفر کاشف الغطاء ان سے نکل کی گئے فی شیخ القوائد قوائد کی شرح میں کہ انہو ظاہر الاصحاب اصحاب کا ظہور اسی میں ہے کہ شرط ہے اس کے علاوہ وَمَا قَدْ عَرَفْتَ تَصْرِحُ الشَّيْخِ وَالْحِلِّ بِذَالِك حَتَّى فِي الْأَبِّ وَالْجَدْ جنابِ شَيْخِ تُوسِلَى رَامَ اور عَلَامَ حِلِّ رَامَةُ اللَّهِ انہوں نے تو حتی کہ باپ اور دادا میں بھی کیا کہا ہے کہ شرط ہے کہ باپ اور دادا جب تک اس جتیم کی مسئلحت موجود نہ ہو وہ بھی حق تصرف نہیں رکھتے ہیں پس یہ پہلی دلیل ہوگئی وہ ہے دلیلِ اجمع دوسری دلیل قرآن مجید کی آیت ہے اَلْا اَسْتَدْلَالُ بِكَوْ لِهِ تَعَالَ وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن کہ مالِ يَتِيم کے قریب نہ ہو مگر ایسے طریقے سے جس میں جو احسن ہو احسن طریقہ اب یہاں پہ تقربو سے کیا مراد ہے اور احسن سے کیا مراد ہے تقربو کے جناب حسن افچار میں آنی بیان فرمائیں گے قرب کے اور احسن کے دو مانی تو اسی صاحب سے پھر چار ضربے دو آٹھ اور پھر ایک دفعہ تصرف یا احسنیت انجام دینے میں ہے اور ایک دفعہ ترق میں ہے تو آٹھ ضربے دو سولہ ٹوٹل تقریباً سولہ احتمالات بن رہے ہیں تو فرماتے وَيَدُ اللَّو عَلْهِ بَعْدَ مَعْرَفْتَ مِنْ اِصَالَةِ اَدْمِ الْوَلَا يَا لِعَهَدٍ الْاَهَدٍ فرماتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اصل اولی بیان یہ ابتدائے کلام میں بیان کی تھی کہ کسی کو کسی پر کوئی ولایت حاصل نہیں یہ اصل دلیل تھی اصل اولی تھی تو اس اصل اولی سے نکلنے کے لئے جو چیز ہم نے وہاں پہ بیان کی ہے وہ یہ دلیل ہے وَيَدُ اللَّو عَلَيْهِ اَمُو مُقَو لِهِ تَعَالَ وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ کہ آپ یتیم کے مال کے قریب نہ ہو اصل اولی بھی یہ ہے کہ آپ یتیم کے مال کے قریب نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی کو کسی پر ولایت حاصل نہیں آپ کو یتیم پر ولایت اور سرپرستی حاصل نہیں اور قرآن بھی فرما رہے کہ وَلَا تَقْرَبُ مَالِ يَتِيمِ مالِ يَتِيمِ کے آپ قریب نہ ہو ہاں مگر اس صورت میں کہ جب احسن ہو قرب اچھی بات ہو خوب اب اس آیت کو سمجھنے کے لئے فرماتے ہیں وَحَيْسُ اِنَّا تَوْضِحْ مَانَ الْآَيَ عَلَى مَا يَنْبَغِي لَمْ أَجِدْ ہو فی کلام اہد من المتعرضین لِبِيانِ آیاتِ الْأَحْكَامِ فرماتے ہیں اس آیت کی وضاحت اس آیت کے معنی کی وضاحت کے لئے جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں وہ تمام ہمارے فوقحاء کرام کے جو متعرض ہوئے اس آیت کے انہوں نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وضاحت فرمائیں لذا ہم خود اس کی وضاحت کر دیتے ہیں فَلَا بَا سَبِي تَوْضِحِ ذَلِقْ فِي هَذِ الْمَقَامِ اس مقام میں اس آیت کی وضاحت بیان کرنے میں کیا حرج نیت فنکول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا الْقُرْبُ فِي الْآَيَا يَحْتَامِلْ مَعَانِي أَرْبَعَ قرب اس آیت شریفہ میں چار احتمالات رکھتا ہے الول ان میں سے پہلا معنی کیا ہے مطلق التقلیب والتحریک مطلق جا بجائی ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلقا جس بھی صورت میں ہو حَتَّى مِنْ مَقَانِنْ اِلَى آخر ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھنا یہ بھی آپ انجام نہ دیں وَلَا تَكْرَبُوا یعنی آپ یہ کام بھی انجام نہ دیں تو فرماتے ہیں جب ہم اس کا یہ معنی لے مطلق التقلیب لے فَلَا يَشْمُلْ مِثْلَ اِبْقَائِهِ عَلَى حَالٍ اَوْ اِنْدَحَدٍ تو اس صورت میں یہ دو صورتیں باقی نہیں رہتی کہ اگر یتیم کمال کسی جگہ پر پڑھا ہے تو پڑھا رہنے دیں کسی جگہ پر پڑھا ہے یا کسی شخص کے پاس پڑھا ہے تو آپ پڑھا رہنے دیں اس کے علاوہ آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے اثانی دوسرا معنی وَضُ الْيَدْ عَلَيْهِ بَعْدْ أَنْكَانَ بَعِيدًا أَنْهُ وَمُجْ تَانِبَنًا فرماتے ہیں قرب کا معنی ہے وَضُ الْيَدْ عَلَيْهِ اس مال کو اپنے قبضے میں لینا بَعْدْ أَنْكَانَ بَعِيدًا أَنْهُ یعنی اس سے پہلے وہ آپ کے قبضے سے باہر تھا وَمُجْ تَانِبَنْ آپ سے دور تھا لیکن آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو وَلَا تَقْرَبُ کا معنی کیا ہو جائے گا فَالْمَانَ تَجَنَّبُ عَنْهُ آپ اس سے دور اختیار کریں وَلَا تَقْرَبُ اور نہ اس کے قریب ہو اِلَّا اِذَا قَانَ الْقُرْبُ اَحْسَنُ مگر اس صورت میں کہ جب آپ کا اپنے قبضے میں لینا احسن ہو تو فرماتے ہیں جب آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو فَلَا يَشْمُ الْحُكْمَ مَعْبَعْدَ الْوَزَ قبضے میں لے لینے کے بعد پھر یہ آیت شریفہ اس کو شامل نہیں ہے یعنی واضح جات کے بعد ورہ جتنے بھی تصرفات ہیں ان کو یہ آیت شریفہ شامل نہیں ہے دو احتمال تیسر احتمال اصال اس مَا يَعُدُّو تَصَرُّفًا اُرْفًا وَلَا تَكْرَبُو یعنی اس مراد وہ عمومی تصرفات ہیں جو لوگ انجام دیتے ہیں یعنی آپ اس قسم کے تصرفات مال یتیم میں نہیں کر سکتے قل اقتراز مال یتیم کو بطور کرد لے لینا یا کسی کو بطور کرد دے دینا والبیع اس کی بیع و شراع کرنا اس کو آگے بیش دینا تصرفات ہیں تو یہ مراد ہے ان کی کہ آپ اس قسم کی عرفی تصرفات انجام نہ دیں مگر یہ کہ احسن ہو تو اگر یہ مانا لے تو فَلَا يَدُلُّو عَلَى تَحْرِيمِ اِبْقَائِهِ بِحَالِ تَحْتَ يَدِهِم تو اس صورت میں یتیم کے مال کو کسی کے حال پر اس جنب باقی رکھ دینا کہ جس میں اس کے لئے اچھی بات یہ حرام نہیں ہوگا فَلَا يَدُلُّو یہ دلالت نہیں کرے گی اَلَا تَحْرِيمِ اِبْقَائِهِ بِحَالِ تَحْتِ جَدِهِ اس کو اسی حال پر رہنے دینا فرماتے ہیں یہ پھر حرام ہے نہیں ہوگا اَذَا كَانَ تَصَرُّفِهِ اَحْسَنُ مِنْهُم جب اس میں تصرف کرنا اس سے زیادہ بہتر ہو اِلَّا بِتَنْقِيهِ الْمَنَعْتِ مگر تنقیہ منات کی صورت میں یعنی ہم چیک کریں گے کہ اس صورت میں آیا اس مال کا باقی رکھنا بہتر ہے ایسا اس میں تصرف کرنا بہتر ہے کیا میار ہے تو اُرَفِ لِحَاسِ اگر اس میں تصرف کرنا بہتر ہے تو اس میں تصرف کرنا چاہیے اور اگر اس میں تصرف کرنا بہتر نہیں ہے تو اس کو اپنے حال پر رہنے دینا چاہیے یہاں پر پھر تنقیہ منات ہوگی میار کو جانچنا پڑے گا اور رابع چوتھا معنی مطلق الامر الاختیاری المتعلق بمال الیتیم مطلق امر اختیاری چاہے وہ امر اختیاری انجام دینے کہو یا ترک کہو کہ آپ مال یتیم میں نہ فعل کو اختیار کر سکتے ہیں نہ ترک کو اختیار کر سکتے ہیں نہ مال یتیم کو اٹھا سکتے ہیں نہ ہی مال یتیم کو اپنی جگہ پر چھوڑ سکتے ہیں مگر اس صورت میں کہ جب احسن ہو غیر سے جاں فرماتے ہیں مطلق الامر الاختیاری المتعلق بمال یتیم مطلق امر اختیاری کہ جو مال یتیم کے ساتھ اس کا تعلق کو چاہیں وہ بے صورت فیل ہو یا بے صورت ترک ہو تو معنی اس طرح ہو جائے گا والمانا لا تختارو فی مال یتیم فعلا مال یتیم میں آپ کوئی فعل اختیار نہ کریں انجام دے اختیار نہ کریں لا تختارو ترکا فی مال یتیم مال یتیم میں آپ کوئی ترک اختیار نہ کریں اِلَّا مَا قَانَ اَحْسَن مِنْ غَيْرِهِ مگر اس صورت میں کہ جب غیر کی نسبتی اچھا کام ہو تو فَيَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْإِبْقَا فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ تو اس صورت میں اس کو باقی رکھنا بھی اس پر بھی حرمت آ جائے گی کیونکہ ایک عمر تھا جس کو آپ نے خود ترک کیا ہے اس بنیاد پر کہ اس کو اسی حالت پر باقی رکھنا یہ حسن نہیں ہے لِأَنَّ اِبْقَاعَهُ قُرْبٌ لَّهُ بِمَا لَيْسَا حَسَن یعنی اس کا اسی حالت پر ترک کر دینا اور باقی رکھنا یہ گویا قرب ہے آپ اس مال کے قریب ہو رہے ہیں ایسا قرب کے جو اچھا رہی ہے تو یہ چار معنی ہو گئے اب سوال یہ کہ ان چار معنی سے کون سا معنی ہمیں مراد لینا چاہیے تو آگے آ رہا ہے کہ معنی سوام ان کی مراد ہے لیکن آخر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ احتمال رابع اور چوتھا جو معنی ہے وہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے خب یہاں تک چار معنی بیان ہوئے کس کے لا تکربو لفظ قرب کے اما لفظ الاحسن فلایا لفظ الاحسن کی کیا معنی ہے نمبر ایک فَيُهْتَمِلْ اَنْ يُرَادُ بِهِ ظَاهِرُهُ مِنَ التَّفْزِلِ لَفْزِ اَحْسَنْ اَفْعَلْ افل تفضیل کسی کہے احتمال ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو ظاہری معنی ہے افل تفضیل والا وہی مراد لیا جائے گا خب یہ مشخص ہے وَيَهْتَمِلْ اَنْ يُرَادُ بِهِ الْحَسَنْ دوسرا کہ اس سے مراد حسن ہے اچھا ہونا ہے احسن مراد نہیں ہے لیکن احسن اور اس میں تفضیل میں دو چیزوں کا معازنہ کیا جاتا ہے مثلا وہی مثال آپ لے لیں فعل اور ترک میں سے پہلے معازنہ کرنا پڑے گا تنقیہ منات کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے کونسا زیادہ بہتر ہے دونوں اچھے ہیں لیکن اس میں سے کونسا زیادہ بہتر ہے اس میں افلِ تفضیل کو دیکھا جائے جیسے کہ افلِ تفضیل کی شرائط آپ نے پڑی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حسن ہونا چاہیے حسن جنہاں اس کے اندر مسئلت موجود ہو بس کافی ہے تو فرماتے ہیں وَعَلَى الْاَوَّلِ اگر پہلا معنی مراد لیں احسن والا اس میں تفضیل والا تو فَيُهْتَمَلْ اَتْتَصَرُّفُ فُلْ اَحْسَنْ مِنْ تَرْكِهِ تو ممکن ہے کہ اس کا ترکن حسن ہو لیکن تصرف کرنا احسن ہو قَمَا يَظْهُرْ مِنْ بَعْدٍ جسے کہ بعض فقہان نے یہ احتمال دیا ہے خب وَيُهْتَمَلْ اَنْ يُرَادُ بھی ظَاهِرُهُ دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہ اس سے مراد حسن ہی ہے بس اچھا ہے افل تفضیل ضروری نہیں تو یہ دو احتمال ہو گئے تو فرماتے ہیں ان دو احتمالوں میں سے وَهُوَ الْأَحْسَنْ یہ دوسرا احتمال ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیوں؟ مطلقا مِنْ تَرْكِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنَتْتَصَرُفَاتِ جا اس کو انجام نہ دینا اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے چلا جانا نا ان کی بجائے دیکھنا چاہیے کہ اس کے فیل جا ترک میں اچھا ہی کہاں پہ ہے مسلحت کہاں پہ ہے مسلحت اگر انجام دینے میں ہے تو انجام دیں اگر مسلحت ترک میں ہے تو ترک کرنا چاہیے خب علیہ الول یہ سارے گفتگو تھی علیہ الول کی دبارت وَعَلَى الثَّانِي اور اگر ہم اس سے مراد وہی مسلحت لیں دیکھیں ایک دہو میں دوبارہ معنی کر رہا ہوں وَعَلَى الَوَّلِ اگر اس سے مراد احسن ہو تو فَيَهْتَمِلْ اَتَّصَرُّفُ الْأَحْسَنُ مِن تَرْكِهِ تو اس میں احتمال یہ ہے کہ تصرف احسن یعنی اس میں تصرف کرنا احسن ہے اس کے ترک کرنے سے اور اس میں احتمال ہے وَيَهْتَمِلْ اَنْ جُرَادُ بِي ظَاهِرُهُ اور احتمال یہ ہے کہ اس کیانا میں احسن سے مراد ہوئی احسن ہی ہو یعنی وہاں والحسن احسن متلکن یعنی متلکن اس کا احسن ہو چاہے من ترکی ہی ہو یا من ترکی نہ ہو یہ احسن من ترکی ہی اور احسن من ترکی ہی وَمِنْ غیرِ مراد ہے وَعَلَى الْحَسَانِ اور اگر ہم اس کا دوسرا معنی مراد لیں حسن مراد لیں تو پھر فَيَهْتَمِلْ أَنْ يُرَادُ مَعَفِي مَسْلِحَ احتمال ہے کہ اس سے مراد مسلحت ہو وَيَهْتَمِلْ أَنْ يُرَادُ بِهِ مَعَلَى مَفْسَدَ تَفِيهِ اور احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے در مفسدہ موجود ہے نو علاماقیل جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مِنْ أَنَّ عَحْدِ مَعَانِ الْحَسَن مَعَلَى حَرَجَ فِي فِي لَهِ کہ حسن کے معنی میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے انجام دے میں کوئی حراجر نہ ہو تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر حسن کی دو صورتیں بن گئی حسن کی بھی دو صورتیں بن گئی تو یہ بھی چار صورتیں ہو گئی اور ادھر قرب کے چار معنی ہو گئی ہے تو اس حساب سے تقریباً سولان صورتیں بن رہی ہیں خب ثمہ اب اپنی ابتدائی نظر جناب ذکر فرمائے ثمہ اِنَّا ظاہِر مِنَ الْاِحْتَمَالَات الْقُرب هو السالس ظہر یہ ہے کہ قرب کے احتمالات میں سے یہ تیسرا احتمال تھا وہ دیادہ بہتر ہے بہی معنی کہ تصرف اُرْفی نہیں کرنا چاہیے وَمِنْ احتمالاتِ احسن هو الْاحتمالُ ثانی اور احتمالات میں سے احسن کہ جو احتمالِ دُوُّم ہے یعنی مطلق التفضیل یعنی وہی مسلحت کافی ہے تو بنابراہ نہیں معنی اس طرح ہو جائے گا کہ آپ اُرْفی تصرفات نہیں کر سکتے اس کے اندر بے و شرع اجارہ وغیرے پر جتیم کے مال کو نہیں دیکھ سکتے مگر یہ کہ اس کے اندر مسلحت موجود ہو وَسْوَلَّا لَوَلَا مُحَمَّدٍ وَهِلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ تَحِرِينَ